السلام علیکم آج ہم بات کریں گے گورنر سندھ جو موجودہ کامران ٹی سوری صاحب ہیں اب ان کو ریموو کرنے کی بات کی جارہی ہے that he will be removed from the seat of the governor of the sindھ اور یہ پی ای میلن اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مل جل کے بعد اس کو ہٹایا جارہا ہے within few days اور اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ جو نیکسٹ گورنر ہے وہ کون ہے اس سیٹ پہ کون سا کینڈی ڈیٹ ہے جو نیکسٹ گورنر بنایا جائے گا اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ law کیا کہتا ہے اور کیا گورنر سندھ کو ہٹایا جا سکتا ہے قانون کے تحت اور کون اس کو ہٹا سکتا ہے یہ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ہمارے ویڈیوز کو تاکہ جو بھی current issue ہوگا ہم اس کو law کے تحت سول کرتے ہیں اور we also provide law lectures پرائم منسٹر شہباز شریف اور پریزیڈنٹ آسف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے کچھ اور رنما اور مسلم نولی کے کچھ رنما ملکے ایک محمد یعنی کہ he will pass the resolution that we have changed the governor سندھ اور یہ اکتیار ہے پرائم منسٹر کے پاس اب کامران ٹیسوری جو موجودہ governor he will be removed اور جو next وہ ہے بشیر محمد جو ایکس ایف آئی چیف رہ چکا ہے سندھ کا اب اس کو governor سندھ بنایا جا رہا ہے but مکم کے رہنما صدیقی صاحب اور کچھ کامال صاحب نے یہ press conference کر کے deny کیا ہے accept نہیں کیا کہ ہم آپ removed نہیں کر سکتے ہیں کامران ٹیسوری صاحب کو because کیونکہ یہ جو بندہ ہے پوری گلو جان سے کام کر رہا ہے یا آئی ٹی وگر اپ پروگرامز لگا رہا ہے یا دوسرے کام سے ای ٹی سی کام کر رہا ہے تو ان کا کہنے کے مطابق we did not accept the removal of the governor of Sندھ کامران ٹیسوری صاحب اب ان کی باتیں سن کر اب یہ بات کریں گے کہ law کیا کہتا ہے کہ اس کو remove کیا جا سکتا ہے یا نہیں دوسرا governor آ سکتا ہے یا نہیں اب قانون میں constitution of Pakistan 1973 کے article 101 میں کہا جاتا ہے appointment of governor کہ governor کی appointment کیسے کی جائے گی اس کا clause number one کہتا ہے there shall be a governor for each province اور ہر province کے لیے یہاں پہ ایک governor ہوتا ہے who shall be appointed by the president on the advice of prime minister اب appoint کون کرے گا president اس کو کرتا ہے but the restriction is that prime minister کے advice پہ یعنی indirectly prime minister اس کو appoint کرتا ہے تو یہاں پہ governor Sندھ کو اگر remove کیا جائے تو اگر prime minister شباز شریف کہتا ہے کہ یہ دوسرا جو بشیر محمون ہے he should be appointed تو prime minister کی advice سے president is bound by law law کی تحت bound ہو جائے گا اور یہ remove کرے گا governor کو اور next governor appoint ہوگا اب اس نیچے الیکلاس میں ہمارے ویڈیو سے تعلق نہیں رکھتا اس میں بتایا گیا کہ کتنی ہے جو conditions ہو تو یہ تھا لوگ کی تحت remove ہو سکتا ہے